اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان غلط اور فضول قیسوں سے ان کی بریت ہوگی بائزت ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کے ان سپائیوں نے نئی مہدر نے اور ان جیسے بیشمار کارکنان نے ہم جیسے برکرز نے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بھیل جیسا بھائی کھڑا ہے کیوں کھڑے ہیں ہم ہمیں کیا چاہیے عمران خان سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہاتھ سے گیا تو پھر ہماری نسل میں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں آئے گا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکے اس لئے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اس لئے ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑتے اس لئے پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور کل آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے مدد آئی میں تو آج عدد کیس میں لیٹ ہو گیا اور آج انشاءاللہ اس میں اچھا فیصلہ آئے گا ہم پر امید ہیں لیکن بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اندر جو عدد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے اور جب خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے تو ہمارا ایک پرادہ ساتھی اس کا رنگ مزید زرد ہو جاتا تھا پرویز خٹک صاحب بسا دہترام خٹک صاحب کرنے اللہ کام کوئی نہیں ہے لیڈر دینال کھڑا ہونا پائیے سٹینڈ لینا چاہیے وفا نبانی چاہیے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہنا دی ہے درویش کو تاجے سردارہ آج سے دو سال پہلے کوئی نعیم حیدر کو جانتا تھا آج سے سال پہلے یہ بڑے بڑے وکلات تھے سلمان راجہ صاحب کو کوئی اس نظر سے دیکھتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو لنگ ینگ لیڈر شپ آئی ہے عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکلات سے لیڈر شپ نکلتی ہے اچھے دنوں میں تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے دھوپ میں مشکلات میں جیلوں کے بار ہماری جو بین کھڑی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ عمران خان کی جہلی ہیں اور عمران خان سے محبت ہر وہ آدمی کرتا ہے جو اس سب زلالی پرچم سے محبت کرتا ہے عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ کیا ہے اور میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے عمران خان کو کرکٹ کے دنیا میں اس ملک کا نام بلند کرتے دیکھا یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی بچے اس سے شاید بہت چھوٹے تھے یا پیدا بھی نہیں ہوں گے جب عمران خان صاحب پوری دنیا میں سب زلالی پرچم لہ رہا چکا تھا بہت سے وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے فیرون بنے بیٹھے ہیں جو عمران خان صاحب پہ حدے لگا رہے ہیں آج آپ سکول میں پڑھتے تھے تب سی آدمی پاکستان کا نام موچا کر رہا ہے اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے آج کیونکہ آج عدد کا فیصلہ آنے والا ہے کیس کا اس لیے ہم تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں لیکن ہمارے استاد محترم وقالت میں میرے استاد تھے عبداللہ جان ثانی صاحب مردان کے اور وہ کہا کرتے تھے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے آج ہمارا در تھوڑا سا جذباتی کیوں ہے اس لیے جذباتی ہے کہ عمران خان نے وہ کرنامہ انجام دیا کہ جس جس شخص کو پاکستان سے محبت دیا ہے جس جس شخص کا دل کرتا تھا کرپشن پہ جس جس شخص کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا جس جس کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے بارد آزاد ہونے والے ممالک دنیا میں نام بنا گئے اور ہم آج تک بھیک مانگ رہے ہیں ان سب کو پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف کی لڑی میں پروک ایک جماعت بنا دیا عمران خان ایک قوم بنا دیا ایک متفرق ایسے حالات میں جب لیڈر جیل میں ڈال دیا گیا اس کو گولیاں مار دی گئیں اس کے ماتھے کا خون مجھے آج یاد ہے چھوٹے بھائی کا جس طرح اس کے ماتھے سے خون بیرا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا ہائی کورٹ سے مجھے سب یاد ہے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا گولیاں مار دی گئیں جماعت توڑ دی گئی عمران خان کے پرانے ساتھی نظری پہ ساتھ تھے ہر انسان کی مجبوری ہے ہر انسان کی کمزوری ہے بچوں پہ تھرٹ ہو گئے باڈی پہ تھرٹ ہو گئے وہ بیچارے کچھ چھوڑ کے چلے گئے کچھ مجبوری میں کچھ لالچ میں لیکن جماعت توڑ دی گئی نشان چھین دیا گیا لوگوں کو اخواہ کر دیا گیا آج بھی سنائے کالے آ رہی ہے کوئی شرم کوئی حیاء ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ایم این ایس صاحبان کو جو ہے اور ایم پی ایس صاحبان کو تھرٹ کیا جا رہا ہے جس پہ عمر ایوب صاحب نے کل بات بھی کی ہے کتنے شرم کی بات ہے تو ان حالات میں جب یہ قوم نکلی ہے اور آٹھ فروری کو ایک انقلاب برپا کیا میں نے آج صبح اس پہ بات کی ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن ایک موقع تھا اس پورے نظام کے پاس اپنا ظلم ٹھیک کرنے کا اپنے گریبان میں جھنکنے کا نو اپریل کی رات جو آپ نے شب خون مارا آرٹیکل سکس کی خلاف فرضی تو وہ تھی جب بین الاقوامی ایمان پہ بین الاقوامی سازش پہ وہ لوگ جو اپنے وزیراعظم کا انہوں نے دست و بازو بننا تھا انہوں نے اس کی کمر میں پیٹ میں چھرہ گھومپا آپ کا کام تھا عمران خان نہیں عمران خان نہیں ملک وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے اندر سے حضب اختلاف لا یاد ام اعتماد لیکن جب امریکہ کی طرف سے اشارہ ہو تو یہاں سے ایک میسج جانا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے شباز شریف صاحب کی طرف سے زرداری صاحب کی طرف سے کہ میں ملکہ سابق صدر رہا ہوں میں ملکہ سابق وزیراعظم رہا ہوں میں عمران خان کو نہیں پسند کرتا میں اس کے حکومت کے خلاف ہوں لیکن عدم اعتماد میں خود لاؤں گا واشنگٹن کی مرضی پہ سائفر کے اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کے نہیں لاؤں گا آج سائفر کیس کہاں گیا آج توشہ خانہ کیس کہاں گیا آج ریزرف سیٹس میں انصاف ملا کے نہیں ملا ابھی تھوڑی دیر میں عدد کا بھی فیصل آ جائے گا یوں کا اڈیالا کے بار قوم کے لیڈر کے پلکو پاس ادھر جیل کے بار دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ کا بھی شکریہ جو کھڑے ہیں میسیج ہوب کا ہے میسیج امید کا ہے میسیج حسلہ نہ ہارنے کا ہے اور میسیج اس بات کا بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب وہاں بھوکر تال کی کال دیں یا اتجاج کی کال دیں پیسول یا پرامن جلسوں کے لیے کال دیں پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھنا پھر ہم نے نکلنا ہے خان صاحب کی کال کو کامیاب کرنا ہے اور میں اس بات پر پر امید ہوں کہ اس بڑی کال سے پہلے لوگوں کے کچھ ہوسٹ ٹکانے آ جائیں گے کچھ سمجھ ان کو واپس آ جائے گی جو ان کے احسان خطا ہے کچھ ان کے اقل کا کام اللہ تعالیٰ لے لے گا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس مل جائے گا اسی سپریم کورٹ سے استعداہ ہے لوگ کہتے تھے نا ہم کہتے تھے نہیں چیلز جسٹس نہیں ہم اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اسی سپریم کورٹ سے بسط اعترام ہم وہ کلا ہماری سیاسی کارکن ہم یہ استعداہ کرتے ہیں بزرگ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سابق وزیراعظم پاکستان امت کے لیڈر عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن آپ کے پاس پڑی ہے یہی بینٹ جو بیٹھا تھا کل جو بیٹھا تھا یہی بیٹھے اس کی انوستگیشن ہو جوڈیشن انکوائری ہو اور یہ معلوم کیا جائے کہ آٹھ فروری کی رات منڈیٹ پر ڈاکہ کس نے ڈالا کیوں ڈالا گیا کیوں کمیشنر راول پنڈی جیسے لوگ وہ گویا ہوئے اور وہ آج وہ کہاں ہیں کیوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوگا کہ صرف الیکشن کرنا کافی ہے یا ازاد شفاہ بھی ہونا چاہیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے تو الیکشن ہونا صرف کافی نہیں ہے اس کا این و قانون کے مطابق ازاد و شفاف ہونا بھی ضروری ہے قوم تو نکلی قوم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا آپ نے فارم سنتالیس کے ذریعے آپ نے حملہ کر کے قوم کے منڈیٹ کو چرایا اس لیے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں پرزور مطالبہ کریں سپریم کورٹ اس سے الیکشن کا آڈٹ کرے اور عمران خان کو تحریک انصاف کو اس قوم کو اس کا منڈیٹ واپس کرے ہمیں یقین ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان غلط اور فضول کیسوں سے ان کی بریت ہوگی بائزت ہوگی ابھی تین بجے تک قوم پوری قوم کی نظریں اس وقت ڈسٹرک کوٹ اسلام آباد میں ہیں کہ عدد کا ایک فضول کیس انشاءاللہ یہ ختم ہوگا جو عمران خان پہ ان کی ایک پاکباز خاتون عزتدار پردادار خاتون پہ جلزام لگایا گیا آج سلمان راجہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا حکومت کے کیس کو جب انہیں یہ بات کی کہ اسی مانے کا صاحب نے میں پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہا ہوں یہ ہماری تربیت ہے حالانکہ اس نے ہمارے لیڈر کو اور ان کی وائف جو ہم سب کی ایک طرح سے روحانی طور پر ماہ کا ایک رشتہ ہوتا ہے لیڈر کی وائف کا ان کے ساتھ آپ کے ایک ماہ کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم تو اس رشتے کو عزت کو نبھائیں گے جب مانے کا صاحب نے یہ بات کی آج عدالت میں راجہ صاحب نے جج کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا کہ اسی مانے کا صاحب نے شادی کے بعد خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی اور بی بی کے بارے میں کہ میری صاحب کا بی بی اپنی وائف کا ذکر نہ کیا کہ پاک باس خاتون ہیں نیک خاتون ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے پھر دعایا کلمات ادا کیے تو پھر نئی مہدر صاحب آپ تو وکیلیں بتائیں نا قوم کو پھر کیا ہوا کہ شادی کے پانچ سال بعد جب مانے کا صاحب اغواہ ہوئے یا آرسٹ ہوئے اچانک سوفٹ وئر اپ ڈیٹ ہو گیا اچانک آپ کو پھر یہ کیس یاد آ گیا کیا سوفٹ وئر اپ ڈیٹ میں کوئی کرپشن جھوٹ یا بدنیاتی کے جراسیم ڈال دیئے گئے تھے جو شادی کے پانچ سال بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ شادی جو ہے وہ ناجائز ہے یا غلط ہے انشاءاللہ ہم پرامید ہیں انصاف ہوگا ایک پاک باز خاتون کے سر پہ عزت کی چادر رکھی جائے گی اور مراند خان صاحب عزت سے بری ہوں گے بہت شکریہ میں نعیم صاحب کو اور دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی کوئی ازار خیال کرنا چاہتے ہیں آجائیے اس کے بعد کوئی سوال ہوں گے تو اس کو لے لیں گے دیکھیں علی محمد خان صاحب نے تفصیل سے بات کر لی ہے دو تین چیزیں آج کی سماعت کے حوالے سے بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ الکادر ٹرس کیس اڈیالا جیل کے اندر چل رہا ہے تو جیسے بند کمرے کے اندر پہلے سزائیں دی گئیں اسی طرح سے یہ ٹرائل چل رہا ہے نمبر ون بات آگئی نمبر ٹو بات آگئی کہ آج آزم خان نے آ کر سٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ میں اور آزم خان نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس کابینہ کا حصہ نہیں تھا اس کے اندر پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہوا تو اس کے اس بیان کے بعد جو پراسیکیوٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ پہلی سٹیٹمنٹ جو اغوا کر کے ان سے لی گئی تو آزم خان نے اس کی اوپر بات کی ہے کہ وہ جو بیان میں نے پہلے دیا ہے میں اس بیان کی بات نہیں کر رہا وہ سائن میرے ہیں یعنی کہ اس نے وہاں پر یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائن میرے ہیں لیکن بیان کی اوپر اس نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ بیان اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے بلکہ کوٹ کو اس نے کہا ہے کہ جو بیان ابھی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں یہی میرا اصل بیان ہے ٹھیک ہے جی تو اب جو گواہ لائے گئے تھے اٹھا کر لائے گئے تھے تو وہ آ کر یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی حق ہے اور یہ ایسے ہی پردہ جو ہے ان جھوٹے لوگوں کا وہ اٹھے گا اور اسی طرح سے حقائق سامنے آئیں گے اسی طرح سے سچ سامنے آئے گا کمیشنر راول پنڈی کو اٹھایا گیا اس سے بیان لیا گیا جو اس نے پہلے دھاندلی کے حوالے سے دیا تھا کہ ستر ستر ہزار سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے تھے اسی طرح سے انوار کاکر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے وہ بھی مان چکا ہے کہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھا یہ جو گواہ لائے جا رہے ہیں ان کیسز کے اندر آج وہ بھی آ کر یہ ایڈمیٹ چیز کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے بیان جو دیا گیا تھا ان کا کسی جگہ کے اوپر بھی وہ جبر کے اوپر تھا اصل بیان وہی ہے جو آج آزم خان نے کوٹ کے اندر دیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے ابھی تک گواہان اس کیس کے اندر پیش ہو چکے ہیں ایک بندے نے بھی عمران خان یا بی بی صاحبہ کے اوپر کوئی فائنانشل بینیفٹ کا کوئی فائنانشل کے انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہے کوئی مالی فائدے کا کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی وہ بیان اس طرح کا اس کی اوپر کوئی کروس ہوا کوئی بندہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں دے رہا کہ عمران خان نے یا بی بی صاحبہ نے کوئی کرپشن کیا ہے یا فائنانشل بینیفٹ لیا ہے تو پھر کیس کس چیز کا چل رہا ہے ایک القادر ٹرسٹ بنا جو کہ ایک اسلامی نظریہ کو دیکھتے ہو عمران خان نے بنایا اور اس میں کوئی عمران خان نہ مالک ہے نہ بی بی صاحبہ مالک وہ ٹرسٹی ہیں پیسے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو حکومت کو چلے گئے تو اس طرح سے یہ کیس چل رہے ہیں میرا آپ کو بتانے کا یہی مقصد تھا اور پرویز خٹک عمران خان نے اس کو دیکھا تھا کہ نہیں ہے بار بار وہ جیسے وہ بلی دیکھتی ہے نا چوری چوری نظروں سے وہ دیکھ رہے تھے لیکن عمران خان نے ایک دفعہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ اس کی طرف دیکھیں اور آج ان لوگوں کی ویلیو جی ہے وہ زیرو ہو چکی ہے عام لوگ وہاں سے ان کے خلاف لڑے ہیں اور بھاری لیڈ سے جو کہتے تھے کہ عمران خان ہمارا مقابلہ کرے انہوں نے ان کو ہرایا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ آج عدد کیز کا فیصلہ ہمارے حق میں اسے ہم حق میں نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ انصاف کیوں پر آیا ہے میرٹ کیوں پر آیا ہے انصاف دیا جائے گا جیسے کل دیا گیا ہے تین بجے فیصلہ ہے جو بھی پھر آپ کے سامنے آئے گا لیکن ہم کسی بھی غیر قانونی گرفتاری کو نہیں مانتے جھوٹے کیسے سارے بنائے گئے کسی نہ کسی کیس کے اندر خان صاحب کو پہلے جیسے گرفتار کیا گیا انہوں نے کوئی ٹیم بلائی ہویا ہے کوئی گرفتاری ڈالنے کے لیے تو ہم ایڈوانس میں یہ کہتے ہیں اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم ایسے کسی ان کے کنڈکٹ کو نہیں مانتے اور اگر ایسا کوئی کام کیا گیا تو ہم اس کے اندر کوٹ آف لوگ کے اندر جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جوزیش تیاک احمد خان صدر آئی ایل ایف پاکستان آپ نے کل کا فیصلہ دیکھا اور ہماری پرسوں کی ریلی بھی میڈیا نے جس طرح سے وہاں پہ ہمیں کبر کیا میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کل الحمدللہ منڈیٹ کی واپسی کا راستہ شروع ہو چکا ہے اور آج میری خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کو دوبارہ امفیسائز کیا ہے کہ تمام پاکستانی عوام کے لیے جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کے بکلا جنگ لڑ رہے ہیں یہ سرخ رو ہوں گے اور انشاءاللہ والعزیز یہ منڈیٹ واپس ملے گا دوسری سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ جس طرح سے سرویلنس کی جا رہی ہے وہ پوری قوم اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور ہم نے بطور پٹیشنر سات میمبر پاکستان بار کانسل نے پی ٹی اے اور فیڈیشن کے خلاف پٹیشن کل فائل کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جس کے اندر کسی بھی ایجنسی کو کسی بھی صورت میں کسی پاکستانی کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ آلڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے یہ قاضی فائدیسہ جو آج یہ سن رہا ہے اور اس کو دیکھ کے برداشت کر رہا ہے اس کے اپنے کیس کے اندر سپریم کورٹ آلڈی ہیل کر چکی ہے کہ یہ سرویلنس نہیں ہو سکتی تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ بھوکھڑتال ضرور کروں گا کس کے خلاف کروں گا وہ ان مقتدر لوگوں کے خلاف جو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اور جو سرویلنس اس وقت اڈیالا میں چل رہی ہے جس طرح سے یہاں پہ دیپٹی سپریڈنٹ سپریڈنٹس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے آج تو بڑی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ایک بلی بھی میرے قریب آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بلی بھی یہاں سے کہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی یہ الفاظ تھے ان کے اپنے تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے فارم فورٹی فائیو کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس اسمبلی میں آئیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ جو قاضی فائد عیسیٰ خود ہمارے کسی کیس میں بیٹھ کے کرتا ہے ہم اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کی سٹیٹمنٹ ایک آڈیو چل چکی ہے جب کوئی کسی کے خلاف پرسنل بائسنس ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس جج کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے قاضی فائیو فائد عیسیٰ سے کل بھی کہا تھا کہ آج بھی وقت ہے اپنے گناہ دھو لیں ورنہ جسٹس منیر سے برے لفظوں میں آپ کا نام تاریخ یاد کرے گی میں آج میڈیا کی وساطت سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد منش ججز چھ ججز کے لیٹر کے بعد پوری طاقت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بغیر کسی دباؤ کے آج عدد کیس میں بھی فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ پوری ہماری ففٹی ون پرسنٹ خواتین جو ہیں ان کی تقدس کی بات ہے ان کی تقریم کی بات ہے قرآن کی آیات کی بات ہے احادیث کی بات ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے پونڈے کیس کے اندر کسی صورت میں بھی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو کوئی سزا دے سکتا ہے یہ کیس فارغ ہو چکا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن ٹرائبونلز والے کیس کے اندر بھی دیاننداری سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا تینکیو بیری مجھ السلام علیکم آج عدد کا کیس کا فیصلہ اناؤنس ہونا ہے تین بجے یہ تین بجے اس قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں کا فیصلہ کیا جائے گا الحمدللہ میں عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا عمران کی حفاظت کرتی تھی کرتی ہوں اور انہیں اسی تقدس کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اور ایک وفا شعار جو زوجہ ہے عمران خان کی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا ان کو یہاں سے اس اڈیالا جیل سے واپس بنی گالا لے جانا نادیا خٹک ہماری تمام خواتین ہماری تمام پی ٹی آئے اور اوہ سیز پاکستانیوں کا ایک لاؤ آئین اور قانون کے ذریعے نہ ہم ڈرتے تھے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم ڈریں گے نہ قانون توڑا تھا نہ قانون توڑتے ہیں نہ قانون توڑیں گے لیکن جیسے اس کمرہ عدالت میں کل کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئے تھی پی ٹی آئے ہے پی ٹی آئے رہے گی اسی طرح عمران خان بشرا عمران تھے بشرا عمران خان عمران خان ہے اور بشرا عمران خان عمران خان رہیں گے یہ سب کو اور انشاءاللہ مجھے سب کو امید ہے مجھے اپنی اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آج فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور ہم عمران خان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے